نحمدہو و نسلی علی رسول القریب اما بعد سحی البخاری ابواب القصوف قصوف اور خصوف یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں کعف کے ساتھ قصوف اور خا کے ساتھ خصوف اس کا لگوی معنی ہوتا ہے روشنی کا مدم ہو جانا روشنی کا کم ہو جانا یہ سورج اور چاند دونوں کی روشنی کے کم ہونے پر استعمال ہوتے ہیں جسے ہم سورج گرہن یا چاند گرہن کہتے ہیں بعد نے ان میں یہ فرق کیا ہے کہ سورج کے لیے قصوف اور چاند کے لیے خصوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور بعد فقہا نے یہ بھی فرق بیان کیا کہ اگر روشنی بلکل ختم ہو جائے تو پھر قاف کے ساتھ قصوف اگر روشنی کچھ ختم ہو کچھ باقی ہو تو تب خا کے ساتھ خصوف استعمال ہوتا ہے چاند یا سورج کا بے نور ہونا یا روشنی کا کم ہو جانا یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانی ہے گاہے بگاہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو یہ نشانییں دکھلاتا ہے کہ جو سورج اور چاند صدیوں سے ایک خاص مدار اور خاص رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں اور پورے جہان کو روشن کر رہے ہیں تو جب اللہ تعالی چاہے ان کی روشنی کو ختم کر دے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے اب وقتی طور پر ان کی روشنی ختم ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی اہل فلکیات ماہر فلکیات کے نزدیک سورج گرہن اور چاند گرہن کی توجیح یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے سورج کے گرد نو سے یارے گردش کرتی ہیں اطارد زہرہ زمین مریخ مشتری زہل یورانس نیپٹون اور پلوٹو تیسرے نمبر پر زمین ارث ہے جو سورج کے گرد گردش کرنے والا سیارہ ہے تو چونکہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور چاند زمین کے گرد تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تینوں ایک لائن میں تینوں برابر آ جاتے ہیں تو جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج کی تمام شوائیں چاند پر پڑتی ہیں اور زمین والوں پر سورج کی روشنی نہیں آ رہی ہوتی اس لیے ان کے لیے وہ بے نور یعنی سورج گرہن نظر آتا ہے چونکہ جتنے حصے پر بس اوقات چاند مکمل طور پر آگے آ جاتا ہے چاند تو بہت چھوٹا ہے سورج کی بنسبت تو جتنے حصے میں وہ آگے آتا ہے تو اس کی روشنی اتنے حصے پر وہ نہیں آ سکتی اور کہیں بلکل روشنی نہیں آتی کہیں آدھی آتی ہے کہیں چتھائی آتی ہے تو جیسے جیسے روشنی آگے رکاوٹ ہونے کی وجہ نہیں آتی اس علاقے میں اسی کے اعتبار سے وہ گرہن نظر آتا ہے اور اسی طرح چاند گرہن کی وجہ یہ ہے کہ سورج اور چاند کے زمین سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے کہ سورج اور چاند کے درمیان کے در زمین آ جاتی اس لئے سورج کی تمام شوائیں زمین پر پڑھ رہی ہوتی ہیں چاند پر شوائیں نہ پڑھنے کی وجہ چاند جو وہ بے نور نظر آتا ہے یہ اہل فلقیات نے جو توجیہ بیان کی ہے یہی وجہ ہے کہ چاند اور سورج اس کے خاص مہینے کے ایام ہیں جن کے اندر ان کو گرہن ہوتا ہے سورج گرہن جب بھی ہوگا یا چاند کے اٹھائیس طریقوں یا انتیس طریقوں چاند کی اٹھائیس یا انتیس طریق اس وقت یہ تینوں چیزیں تینوں سورج چاند اور زمین یہ ایک لائن میں ہو جاتی ہیں آگے پیچھے یہ برابر ایک لائن میں ایک سیدھ میں نہیں ہو سکتے اس لیے چاند کو سورج جب بھی گرہن ہوگی اس وقت یہ چاند کی اٹھائیس طریقوں ہوگی یہ انتیس اور اسی طرح چاند کے گرہن ہونے کی یہ تقریباً چودہ طریق ہوگی جب چاند کی چودہ طریق ہوتی ہے اس وقت چاند زمین کے بالکل اوڑ میں بیک میں جاتا ہے اور سورج اور چاند کے درمیان زمین ہائل ہو جاتی ہے اسی سے پہلے اندازہ لگا دیا جاتا ہے عام طور پر ویسے تو یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جب بھی یہ برابر میں آتے ہیں تو چاند ایسے پلٹ پلٹی کھا کر آگے گزر جاتا ہے تو درمیان میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سورج آگے آجاتا ہے اور روشنی کچھ دیر کے لیے زمین پر نہیں پہنچتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوا اس وقت اسلامی تعلیمات کیا تھی آپ نے کیا خود کی یار امت کو درس دیا اس باب کے در امام بخاری رحمہ اللہ یہ کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کے تئیس سالہ دور نبوت میں کبھی کم اور کبھی زیادہ تقریبا انیس مرتبہ سورج گرہن ہوا ہے کبھی بالکل معمولی کبھی زیادہ کبھی اتنا معمولی تھا کہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی گئی گی اور عام لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا جس طرح کہ رحمت اللہ جلد دو سفہ ستانوے اور اٹھانوے کے اندر وہ تمام تاریخیں بیان کی گئی ہیں کہ انیس مرتبہ جو سورج گرہن نبوت کے دور میں ہوا وہ کب کب ہوا ہے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز ادا کی ہے اس میں تو اتفاق ہے کہ سورج گرہن کے وقت نماز ادا کرنا لیکن اس کی قیفیت اور رہائیت کیا ہوگی اس کے اندر فقہہ کا اختلاف ہے تو اس کی نماز اور نماز کے متعلقات میں تقریبا چار قسم کے اختلاف فقہہ میں پائے جاتے ہیں نمبر ایک کیا یہ نماز عام نمازوں کی طرح ہی ہوگی یعنی ایک رکعت میں ایک رکعت اور دو سجدے یا اس کے اندر کوئی فرق ہوگا امام ابو عنیفہ رحم اللہ اور اہل کوفہ کے نزدیک یہ عام نمازوں کی طرح ہی ہے ایک رکعت کے اندر ایک رکوع اور دو سجدے تو دو رکعتوں کے اندر دو رکوع ہوں گی اور چار سجدے ہوں گے جب کہ ایمہ سلاسہ کے نزدیک یعنی امام مالک امام شافی امام احمد رحم اللہ اور دیگر اہل حجاز کے نزدیک اہل حجاز مرم مکہ اور مدینہ کے علماء کے نزدیک اس کی ایک رکعت کے اندر ایک سے زیادہ رکوع بھی ثابت ہیں جس طرح اہمہ سلاسہ اور اہل حجاز کے نزدیک دور کو اور محدثین کے نزدیک دو سے زیادہ رکوع بھی ثابت ہیں جیسے ایک رکعت میں دو رکوع کا تذکرہ تو بخاری مسلم کی روایات میں ہے جیسے آگے روایات آ رہی ہیں اور تین رکوع کا ایک رکعت کے اندر چھے رکوع اس کا تذکرہ السحیل مسلم مسلم کے حدیث نمبر دو ازار ایک سو دو اور ابو دعود کے اندر یہ موجود ہے اور اسی طرح ایک رکعت کے اندر چار رکوع کا بھی تذکرہ ہے جو سعی مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں ہے اور جس روایت کے اندر ایک رکعت کے اندر پانچ رکوع کا تذکرہ ہے ابو دعود کے حدیث مبر 1182 وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے البتہ ایک رکعت میں دو رکوع تین رکوع اور چار رکوع یہ صحیح روایہ سے یہ چیز ثابت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لمبا قیام کیا لمبا قیام کرنے کے بار رکوع کیا رکوع کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر رکوع سے قومے میں دوبارہ پھر قراز شروع کر دی تو چونکہ جیسے گرہن کا دورانیہ زیادہ تھا اتنی دیر آپ نماز کی حالت میں رہے جب صورت حال واضح ہوگی دوب جو ہے سورج کے شوائیں واضح طور پر سو زمین پر آنے لگی پھر آپ نے یہ اپنا نماز کا قیام چھوڑا ہے تو اس کے اندر کبھی دور کو بھی کبھی اسے زیادہ کو بھی کی دوسرا اختلاف قرات کا ہے کہ قرات اس میں سری ہو یا جہری امام ابو عنیفہ امام مالک اور امام شافیر رحمہ مللہ ان کے ندیک چونکہ یہ دن کی نماز ہوتی ہے تو دن کی نماز کے قرات سری ہوتی ہے اس میں قرات سری ہو جب کہ امام احمد اسحاق بن رحوے اور احناف میں سے ابو یوسف رحمہ مللہ ان کے ندیک قرات جہری ہوگی جس طرح جمعہ کی نماز بھی دن کی نماز اس میں عید این کی نماز دن کے وقت کے ہوتی اس میں بھی قرات جہری ہوتی ہے تیسرا خطبہ خطبہ بھی ضروری ہے یا نہیں امام شافی رحم اللہ کے ندیک نماز کے ساس خطبہ بھی دینا لازمی ہے تاکہ لوگوں کو ان کی غفلت سستی اور قطعی پر تنبیہ کی جائے نیکی تقوی صدقہ خیرات کے طرف ان کو ترقیب دلائی جائے جب کہ امام ابو انیفہ امام مالک اور امام احمد رحم اللہ ان کے ندیک خطبہ ضروری نہیں ہے چوتھا اختلاف قصوف اور خصوف کہ سورد گرہن کے طرح چاند گرہن کے وقت بھی نماز ادا کی جائے یا صرف سورد گرہن کے ساتھ خاص ہے اس میں امام شافی امام احمد داود زہری اور محدثین کے جماعت اسی طرح چاند گرہن ہو تو اس وقت بھی نماز ادا کی جائے گی اور قیفیت اس کی یہی ہوگی دوسری طرف امام ابو عنیفہ اور امام مالک رحم اللہ ان کے نزدیک صرف سورد گرہن ہو تو اس وقت یہ بات جماعت نماز کا احتمام کیا جائے گا البتہ چاند گرہن ہو تو اس وقت جماعت کا احتمام نہ کیا جائے گا امام بخاری رحم اللہ اس ابواب قصوف کے اندر ان تمام مسائل کو بڑے آس انداز میں واضح کرنا چاہتے ہیں اس سلسلہ کے اندر انہوں نے انیس ابواب قیم کیے اور چالیس مرفوع روایات لائی ہیں اور ان چالیس مرفوع روایات میں سے بیس متصل اور موصول ہیں اور بیس جو مؤلق روایات ہیں اور ان چالیس روایات میں سے بتیس روایات تقرار کے ساتھ ہیں جب کہ باقی آٹھ روایات وہ خالص جن کا صرف ابواب قصوف کے ساتھ تعلق وہ ہیں امام مسلم رحم اللہ وہ ان سائینتیس روایات قدر امام بخاری کے ساتھ متفق ہیں یعنی وہ امام مسلم بھی اپنی الصحی کے اندر ان کو لائے ہیں تو البتہ تین روایات میں امام بخاری منفرد ہیں صحابہ اور تعبین کے پانچ کے قریب آثار بھی امام بخاری رحم اللہ نے سلسلہ میں درج کی ہیں ان پانچ میں سے دو موصول ہاں اور تین مؤلق ہیں باب نمبر ایک باب السلاة فی قصوف الشمس باب ہے کہ سورد گرہن کے وقت نماز ادا کرنا عدیث نمبر ایک آزار چالیس ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صل اللہ علیہ سلم کے ساتھ تھے کہ سورد گرہن ہو گیا سورد بے نور ہو گیا جس طرح انسان پریشان اس کی تمام توجہ کسی اور بات کی طرف پیچھے کپڑے کی طرح خیال نہ ہو اسی طرح آپ مجل سے فوراً کھڑے ہوئے اور بڑی گبرار اور پریشانی کے عالم میں حتیٰ کہ آپ کے اوپر اوپر والی جو چادر تھی اوپر جو اوڈی تھی اس کو بھی ایک طرف جو نیچے گسٹتی جا رہی تھی حتی داخل مسجد یا تک مسجد میں پہنچ گئے ثابت ہوا کہ جب چاند یا سورج بے نور ہو تو اس وقت یہ کھیل تماشا نہیں کہ ہم موویاں بنانے میں مشغور ہو جائیں ایک دوسرے کو دکھلانے میں مشغور ہو جائیں اور طرح طرح کے پروگرامے میں مشغور رہیں بلکہ یہ بڑے گبرہت خوف اور پیشانی اپنے گناہ پر ندامت شرمدگی توبہ استغفار کا یہ موقع ہوتا ہے ایسے کاموں پر ان کاموں کا پناہ نہ چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کام سب کو چھوڑ کر اسی بات کی طرح متوجہ ہو گئے جلدی سے مسجد اللہ کے گھر میں تشریف لائے جب آپ مسجد میں تو ہاں بھی آپ کے ساتھ مسجد میں پہنچے چنانچہ آپ نے ہمیں دو رکھتیں پڑھائی حتی انجلت شم تک سورج بلکل واضح ہو گیا جب تک سورج کے روشن واضح نہیں ہوئی آپ نماز گھنے مشغور رہے ثابت ہوا کہ پریشانی کے وقت پریشانی کے ازالے کریے بہترین طریقہ وہ نماز ہے اللہ کے ساتھ رب تو تعلق یہ سورج اور چاند گرہن کا یہ کوئی بھی اور پریشانی ہے اس وقت یہ نفل نماز ادا کرے خصوصی بڑی توجہ کے ساتھ رجوع اللہ خواہ وہ تیز ہوا ہے بارش ہے کوئی اور اولے ہیں کوئی زلزلہ ہے کوئی اور کوئی اس طرح کوئی آفات ہیں زمینی یا آسمانی آفات اس کا بہترین حل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ اللہ ساتھ تعلق رجوع اللہ اپنے گناہوں کی معافی توبہ استغفار آپ نے فرمایا بے شکل شمس و کمر یہ نہیں بے نور ہوتے کسی ایک موت کی ویسے جب تم یہ دیکھو ان کا بے نور ہو نہ دیکھو تو نماز پڑھو دعا کرو یہ جو آپ نے فرمایا کہ شمس و کمر یہ کسی کی موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے تو اس کی وضاحت آگے والی روایات میں آ رہی ہے کہ تبوک سے واپسی پر یہ دس ہجری کا واقعہ ہے جب آپ تبوک سے واپس آئے تو آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ ہو اس کی وفات ہوئی جو چھوٹی عمر میں تھا تو مہر فلقیات محمود پاشا کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ انتیس شوال دس ہجری بروز سونوار ساڑھے آٹھ بجے تو یہ اس وقت آپ نے نماز ادا کی تو بعض لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ یہ سورج کا چاند کا بے نور ہونا یا کسی بڑے آدمی کی پدائش پر یا کسی بڑے آدمی کی وفات پر ہوتا ہے تو آپ نے اس غلط سوچ فکر اور عقیدے کی اس کو اس کا رد کیا اور یہ سورج گرہن ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ اللہ کے نشانیاں جب چاہے وہ ان کے اندر تغیر تبدل کر دے حدیث امبر ایک ہزار اکتالیس نبی صلی اللہ علیہ 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 بے شک شمس و کمر یہ نئی بے نور ہوتے لوگوں میں سے کسی ایک کی موت کی وجہ سے لیکن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جب تم یہ کافیت دیکھو ان کی روشنی ختم ہونے کی کافیت دیکھو پس نماز ادا کرو اس موقع پر اور طرح طرح کے غلط عقید باطل عقید جو قدر باس مباسے کرنا کہ اب فلان جو ہے زمین جا ہے وہ فلان جگہ پہنچ چکی ہے چاند فلان جگہ آ چکا ہے سورد کی گردش فلان ہو چکی ہے تو یہ تذکرے اور باسیں کرنے کے بجائے رجوع اللہ کرنا چاہئے یہ نہیں کہ آپ ان تبصروں کے اندر تمام وقت ضائع کر دیں اور رجوع اللہ اللہ کی طرف صدقہ خیر اللہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی نراز کو ختم کرنے والے طریقے صدقہ خیر توبہ استغفار ان سے غافل رہیں جس طرح کہ ہمارے اکثر کا طریق یہی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ تعلیمات دیئے ان کو اپنانا چاہیے حدیث امبر ایک آزار بیالیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک شمس و کمر صورت چاند یہ نہیں بے نور ہوتے کسی ایک موت کی وقت سے اور نہ کسی زندگی کے وقت کسی کی پدیش کسی کے وفات کی وقت یہ بے نور نہیں تو جب یہ دو بڑی نشانی بے نور نہیں اس طرح کائنات کا باقی نظام بھی کسی کی پدیش یا کسی کی موت کے وقت متاثر دیکھو تو نماز ادا کرو حدیث امبر ایک ازار ترتالیس مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سورج بے نور ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے زمانہ میں جس دن آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا فقال الناس تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کسفت شمس لے موت ابراہیم ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج بے نور آئے فقال رسول اللہ صلی اللہ آپ نے فرمایا کہ شمس و کمر کسی ایک کی موت یا حیات کے ویسے بے نور نہیں ہوتے جب تو یہ کافیت دیکھو نماز ادا کرو اور اللہ تعالی سے دعا کرو اس کے اندر وہ وضاحت آگی کہ اتفاق سے جہے دن یہ سورج گرین ہوا تھا اسی دن ہی آپ کے بیٹے ابراہیم کے وفات ہوئی تھی اور لوگوں کا جو پہلے سے ایک نظریہ آ رہا تھا اسی کے مطابق بعد نے یہ بات کہہ دی تو آپ نے فورا ان کے غلط سوچ اور فکر کا رد کیا اور جو صحیح جب کصوف ہو سورج گرہن ہو تو صدقہ خیرات کرنا یسے نماز کا تذکر آیا نماز ادا کرنا اسی طرح باقی بھی جو بھی اللہ کی رضا مندی کے اسباب اور ذرائع ہیں طریقے انتمام کو پنانا انہی میں سے صدقہ بھی ہے حدیث عمر ایک آزار چوالیس قال حدثنا سورج گرہن ہو گیا بے نور ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ نے لوگوں کو نماز پڑھ ہی آپ کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا عام نماز کیام سے لمبا کیام سم راک پھر رکوع کیا فا اطال رکوع تو رکوع بھی لمبا کیا جیسے کیام لمبا تھا اس تا رکوع بھی لمبا ہی سم ما کام فا اطال القیام پھر کھڑے ہوئے پھر قیام کیا لمبا قیام وہ دون القیام الاول لیکن یہ دوسرا قیام پہلے قیام سے کچھ کام تھا سم راک پھر رکوع کیا فا اطال رکوع پھر رکوع لمبا کیا پھر رکوع سے کچھ کام تھا اب اس کے اندر بلکل واضح یہ الفاظ اور دلیل ثابت ہے کہ آپ نے ایک رکعت کے دو رکوع کیے دو رکوع کیے اور دو مرتبہ قیام کیا سم ساجدہ فا سجود فی سجدہ کیا سجدہ بھی اسی طر لمبا سم فا رکعت ثانیہ پھر دوسری رکعت کے اندر بھی کیا مثلا ما فا فال اول جائزے پہلی رکعت میں کیا تھا کہ یعنی دو رکوع اور قیام بھی لمبا اور رکوع بھی لمبے لیکن پہلا رکوع اور پہلا قیام لمبا ہوتا تھا دوسر رکوع دوسر قیام سے سم سرف پھر آپ نے انصراف کیا سلام پھیرا وقت تجلت شمس تحقیق سورج کھل چکا تھا جب آپ نے سلام پھیرا سورج بلکل واضح ہو چکا تھا فخطب الناس پھر لوگ کو خطبہ دیا فحمد اللہ اثن علی اللہ کی حمد کی اور اللہ کی سرا جیسے خطبہ سے پہلے آپ حمد و سرا کرتے پھر فرمایا شمس و کمر یہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں یہ کسی ایک موت یا حیات کے ویسے بے نور نہیں ہوتے فَإِذَا رَائِتُمْ ذَلِكَ فَذْكُرُوا اللہ وَقَبِّرُوا وَثَلُوا وَتَصَدَّقُوا جب تم یہ دیکھو تو اللہ کی کبریائی بیان کرو نماز ادا کرو وصدقہ کرو فَذْكُرُوا اللہ کا ذکر کرنا سبحان اللہ الحمدللہ قبرو اللہ کی کبریائی اللہ اکبر یہ کسر سے پڑنا وَثَلُوا نماز پڑھو وَتَصَدَّقُوا وصدقہ کرو اس سے بھی اور پیچھے والی روایہ سے بھی ثابت ہوا کہ شمس و کمر دونوں کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا دونوں کے بے نوروں پر آپ نے افرمایا کہ فَذْكُرُوا اللہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے وَقَبِّرُوا اللہ کی کبریائی بھی وَثَلُوا النماز بھی وَتَصَدَّقُوا صدقہ خیرات بھی تو ثابت ہوا کہ نماز جیسے سورد گرہن کے وقت اسی طرح چاند گرہن کے وقت بھی ہے وَتَصَدَّقُوا سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ کسوف کے وقت صدقہ خیرات کرنا چاہیے ثم مقال پھر آپ نے فرمایا یا امت محمد اے محمد صلی اللہ خور صلی اللہ کی امت وَاللَّا مَا مِن آحَدٍ اَغْيَرَ مِن اللَّهِ نہیں ہے کوئی ایک زیادہ غیارتمند اللہ کی بنسبت اللہ کی بنسبت کوئی زیادہ غیارتمند نہیں ہے کیسے اَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ یہ کہ زنا کرے اس کا بندہ اَوْ تَذْنِيَ اَامَتُهُ یا اس کی بندی زنا کرے کوئی مرد یا عورت زنا کرے اگر اس کا قریبی رشتے دار اس کا باپ اس کا بھائی اس کا کوئی چچا محمد دیکھ لے تو کبھی برداشت کرے گا تو جب وہ برداشت نہیں کرتا غیارتمند ہے تو جب اللہ کا بندہ یا بندی ایسا گناہ کرتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا اس پر نرازگی اور اللہ کو اس کا بڑا ایسے آدمی پر غصہ آتا ہے کہ وہ کیسے میرے بندے ہو کر میری حدود کو کیسے پھاند رہی ہے پھر فرمایا آپ نے اَا امت محمد وَاللَّهِ لَوْتَعَ الْأَمُونَ مَعَالَمْ اے امت محمد اگر تم جان لو وہ کیفیت جو میں جانتا ہوں لَضَحِقْتُمْ قَلِيلَ أَلْبَتَ حَنصُوْتُمْ کَمْ وَبِلَبَقَئِتُمْ كَثِيرَ اَرْوَوْ بَهُتْ زیادہ تمہاری حنسیاں تمہاری کھیل تماشے ختم مجھے وہ تم دن رات روتے ہی روح رو جو اللہ نے معرفت اور یقین مجھے اتا کر دیا ہے اگر تمہیں بھی اسی طرح کا حاصل ہو جاؤ تمہاری ہنسیاں خوشیاں ختم ہو جائیں یہ رویت امام بخاری چودہ مرتبہ لائے ہیں اور اس سے کئی ایک مسائل ثابت کیے اس سے یہ ثابت کیا کہ صدقہ خیرات چاند گرین ہو یا سورج گرین ہو اس وقت یہ کرنا چاہئے دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمدھ کر اس کے مطابق عقیدہ سو تر فکر رکھنے کی توفیق دے اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے سبحانہ رب کا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین